عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رہن والا ہے اسلام علیکم آج کی جو ریسپی میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں وہ ہے آب شولا جی آپ اسے کیری کا شروط بھی کہہ سکتے ہیں اور منگو سکائش بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ میں نے کس طریقے پر بنائی ہے چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پہ میں نے کچھ پچی پکی کیرییاں لی ہیں چار سے پانچ عدد ایک لیمن لیا ہے اور تقریباً میں نے یہاں پہ ہاف کیجی شگر لی ہے کیونکہ یہ گرمیوں کی ڈرنک ہے اور اگر آپ یہ پییں گے دوپہر میں یا جب بھی تو انشاءاللہ آپ لوگ سے بچ رہیں گے تو سب سے پہلے میں نے دیکچی میں پانی بوائل کیا ہے اور اپنی کیرییاں جو میں نے کچھی پکی لی تھی انہیں کٹ کر لیا تھا اور اب میں اس کے بعد اس کو بوائل کروں گی تو میں اس کو اتنا بوائل کروں گی کہ جب یہ نرم ہو جائیں گی تو اس کے بعد میں اس کو نکال لوں گی اور تقریباً یہ نرم ہونے میں سوفٹ ہونے میں میرا خیال ہے 10 to 15 منٹس اس کو لگیں گے کیونکہ یہ کچھی پکی ہیں بلکل کچھی بھی نہیں ہیں اگر ہم بہت زیادہ کچھی لیں گے تو یہ بہت زیادہ کھٹا بنے گا جس کا نام ہے آبشولا تو یہاں پہ میری کیرییاں جو ہیں وہ بوائل ہو رہی ہیں اور جب یہ گل جائیں گی تو اس کے بعد میں اس کو بلینڈر جگ میں ڈال کے اس کو پیس لوں گی یعنی کہ میں اس کا پلپ بنا لوں گی اچھے سے تو یہاں میں نے اس کو جگ میں ڈال دیا ہے اب میں نے اس کا پلپ تیار کرنا ہے اس کو گرائنڈ کر کے اور جب یہ میرا پلپ تیار ہو جائے گا پسنے کے بعد تو کسی چھننی کی مدد سے میں اس کو پلپ کو چھان لوں گی اور جس کیریوں کو میں نے اوبالا تھا اسی کا پانی ڈال کے میں اچھے سے اس کو مکس کر لوں گی تاکہ تمام پلپ ہمارا نکل آئے اور باقی جو ریشہ بغیر ہوتا ہے وہ چھننی میں رہ جائے اس کے بعد میں دوبارہ اس کو دیکچی میں ڈال دوں گی اور میرے پاس یہاں پہ کالا نمک تھا وہ میں اس میں ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کروں گی اچھا میں نے کیریوں کو جس پانی میں اوبالا تھا اس کو ڈسکارٹ نہیں کر رہا ہے بلکہ اسی میں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اور ہم نے اس میں ایکسٹرا پانی نہیں ڈالنا ہے اسی کا پانی ہم نے ڈالنا ہے اور اسی میں اس کو پکانا ہے تو یہاں پہ میں نے ابھی صرف اس میں نمک ڈالا ہے کالا نمک آدھا چھوٹا چائے کا چمچہ ڈالا ہے اور میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی بوائل ہونے تک تو جب اس میں ہلکا سا بوائل آ جائے گا تو جو میں نے ہاف کیجی شگر لی تھی وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی یہاں پہ میں صرف تری انگریڈین سے یہ شربت بنا رہی ہوں جس کا نام آبشولہ تو یہاں پہ میں نے ہاف کیجی شگر بھی اس میں ڈال دی ہے اور اب ہم اس کو اچھے سے پکائیں گے یعنی کہ میں اس کو اتنا اچھے سے پکاؤں گی کہ چینی جو ہے وہ بلکل ڈیزولو ہو جائے صحیح ہے اور زیادہ تیز آنچ پہ نہیں پکانا میڈیم فلم پہ پکانا ہے ہمیں اس کو تو یہاں پہ مجھے اپنی جینی کو اچھے سے ڈیزولو کرنا ہے اور اس وقت تک میں اس کو پکاؤں گی جب تک یہ تھوڑا سا تھک نہیں ہو جاتا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابھی تھک نہیں ہوا ہے کافی اس میں پانی موجود ہے تو اس کے بعد میں یہاں پہ ایک لیمن کٹ کے اس کا جوز ڈال دوں گی تو لیمن جوز ڈالنے سے یہ ہوگا کہ اس میں ہمارے کرسٹل نہیں بنیں گے یعنی کہ جب یہ چربت بن کے تیار ہوگا تو اس میں کرسٹل بن جاتے ہیں یعنی چینی جمنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ چیز نہیں ہوگی تو یہاں پہ میں نے اس میں سب سے پہلے آدھا چمچہ کالا نمک ڈالا تھا فلیور کے لیے اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایک نیبو ڈال دیا تھا اور اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں یہ کروں گی کہ اس پہ جو جھاگ آ جائے گا نا ایکسٹرا جو کہ کالے نمک کی وجہ سے آیا ہے بلیک سالٹ کی وجہ سے وہ میں اس میں سے نکال دوں گی جی تمام اس طرح کسی اس ٹرینر سے میں اس کا تمام جو بھی یہ جھاگ بن رہا ہے تو یہ میں نکال دوں گی تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو یہ شربت تیار ہوگا آبے شولا یہ بلکل کلیر ہو جائے گا اور اس میں اگر کیری کا کوئی موٹا پیس یا کچھ بھی ریشہ رہ گیا ہوگا تو وہ بھی نکل جائے گا تو یہاں پہ ابھی میرا آبے شولا بن کے تیار نہیں ہوا ہے جو کہ گرمیوں کی بہترین ڈرنک ہے جو کہ میں کیریوں سے بنا رہی ہوں لیکن بلکل کچھی پکی کیریوں سے نہیں بنا رہی ہوں یعنی کہ بلکل کچھی کیریوں سے نہیں بنا رہی ہوں اور کچھی پکی کیریوں سے بنا رہی ہوں جی تو اب میں اس کو اتنا پکاؤں گی کہ یہ تھوڑا تھک ہو جائے تو ہمیں اس کو بلکل پتلا نہیں رکھنا ہے اور اگر ہم اسے بہت زیادہ پکا لیں گے تو پھر یہ جمنا شروع ہو جائے گا ابھی یہ ریڈی نہیں ہے ابھی اس کو مزید تھوڑا اور پکانا ہے تو جب یہ تھوڑا سا گارہ ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ تیار ہو جائے گا تو تقریباً یہ آدھا تیار ہو گیا ہے ابھی اس میں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ اور لگیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں تمام چیزیں اس کی نکال لی ہوں اس کے بعد کسی بھی بوٹل میں اس کو ڈال لوں گی فیل کر لوں گی اپنی بوٹل کو فیل کر لوں گی یہاں پہ میرے پاس فروٹا وائٹلز کی خالی بوٹل تھی جس میں میں اس کو فیل کر لوں گی اس کے بعد یہاں دو طریقے ہیں سب سے میں نے پہلے اپنا یہاں پرپ ڈالوں گی اور دونوں گلاسوں میں میں نے یہاں پر پرپ ڈالا ہے یعنی آپ اسے منگو سکش بھی کہہ سکتے ہیں آبی شولا بھی کہہ سکتے ہیں اور کیری کا شربت بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پہ برف کے کچھ کیوز ڈالوں گی اس میں اور برف کے کیوز ڈالنے کے بعد میں یہ کروں گی کہ میرے پاس یہاں پہ سپرائٹ تھی یعنی کہ لیچی والی تو وہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی ایک گلاس میں میں وہ ڈال دوں گی ٹھیک ہے تو بہت ہی مزیدار سا جو ہے نا فلیور آئے گا اور دوسرے میں میں واٹر ایٹ کروں گی آپ چاہیں اگر آپ کو سپرائٹ یا لیچی والا کوئی فلیور پسند نہیں ہے تو آپ دونوں کو سادہ بھی بنا سکتے ہیں آپ پانی بھی ڈال سکتے ہیں یقین کریں یہ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے اور جو آج کل گرمی چل لیے اس حساب سے یہ بہترین ڈرنک ہے اور آپ اس کو بہت آسانی سے کچھ کیریوں کی مدد سے گھر میں تیار کر سکتے ہیں تو بس آپ نے جب بھی دل چاہے آپ کا تو آپ اسے گھر میں بنائیے آپ کے پاس شربت ریڈی ہے اور اس کو پی لیجئے تو انشاءاللہ تعالی آپ دھوپ میں بھی نکلیں گے یا گرمی بھی ہوگی تو آپ کو گرمی کا احساس نہیں ہوگا اور نہ آپ کو لو لگے گی تو یہ آپ لوگ گھر پہ بنائیے ٹرائے کیجئے بہت ایزیلی بن جاتا ہے اور آسانی سے بن جاتا آج کل کیریوں بھی آ رہی ہیں تو امیت کرتی ہوں تو آپ کو میری یہ ریسی پی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ریسی پی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور کومنٹس باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ریسی پی سے آپ باخبر رہ سکیں تو انشاءاللہ تعالی پھر ملوں گی کسی اچھی ایزی اور نئی ریسی پی کے ساتھ جب تک کے لیے آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیال لگیے گا اللہ حافظ ملوں گی